موسیقی 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 میں ان کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے اس میں یہ مسئلہ جا ہے اس میں کوئی کیچرہ بیٹھ جاتا ہے کیچرہ بیٹھنے کی صورت میں یہ جو ہیڈ سیٹ آنے ہوتا اور اس کے بعد بیٹری کو ہم چیک کریں کو بیٹری میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ بیٹری میں بھی کیچرہ آگیا ہے یہ پلس والے کنیکٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی کیچرہ آگیا ہے اس وجہ سے یہ اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے ہم دوسری بیٹری ڈالنے کی کوشش کریں گے تو بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا کیونکہ اس کے جو ٹرمینل ہیں اس میں بھی مسئلہ ہے اس کو اس کی اچھی طرح سے اس کی صفائی کرنے ہوگی اس کو واش کرنا ہوگا واش کرنے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمرا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے دوستو ایک برش لیں نارمل برش لیں اور اس کو آپ اچھی طرح سے واش کر لیں اس میں جو بھی کچھ رہا ہوتا کچھ بھی ہوتا یہ آپ کا ٹرمینل ایک دم سے چمکے گا اور بہت ہی اچھی طرح سے کام کرے گا اس کو آپ اچھی طرح سے اس کی صفائی کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب یہ شیصورت میں اور یہ کیلین ہو چکا ہے اور ہم بیٹری کے بھی کنیکٹر کو صاف کریں گے یہ ہماری بیٹری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم سے کیلین ہو گئی ہے اور یہ چیک کرتے ہیں کہ اب یہ کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے اب اس کو ایک آپ نارمل اسکروڈرائیور لیں اور اس کو تھوڑا سا اس کو آپ اسکروڈرائیور کے مدد سے کیلین کر دیں تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا جو بھی یہ آپ کے چار پائنٹس ہیں چان چار پائنٹس کو آپ کیلین کر دیں اس کے بعد آپ موبائل کے بیٹری کنیکٹر کو بھی آپ تھوڑا سا سکروڈرائیور کے مدد سے کیلین کر دیں محب在 sintی نardeş چ 잘�ادند موجود برانی مون با آن رآن �ng برانی هي جو دوستوں اس میں وہی پوزیشن ہے یہ وہی مسئلہ کر رہا ہے اس کو کنے کو ہم کو اچھی طرح سے کلن کرنا ہوگا ابھی تک یہ کلن نہیں ہوئے ہیں ابھی اس کو آپ کوئی بڑی چمٹی لیں اور اس کو اچھی طرح سے کلن کریں اور اس میں بہتری کا جو یہ آخری جو کرنٹ والا جو پائنٹ ہوتا ہے نا دوستوں اس کے آپ جو یہ سامنے ربڑی لگی ہوئی ہے اس ربڑی کو آپ ہٹا لیں اس ربڑی کو آپ ہٹا لیں اور اس کے بعد دوسرے ربڑی اس کو آپ ہٹا لیں اب اس کو آپ واش کریں اب اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیں اور یہ میرے خیال سے بھی اوکے ہو گیا ہے ابھی چیک کرتے ہیں سیٹ آن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دوستوں یہ ابھی تک آن نہیں ہوا ہے اور میرے خیال سے اس کی بیٹری لو ہے اور اس میں چارجنگ لگا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلے گا اس میں کیا مسئلہ ہے اور باش کرنا ہوں اس کو اس کی بیٹری کے پوری ربڑی آپ ہٹا لیں اس کے بیٹری کے پوری ربڑی آپ ہٹا لیں کم کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے کلین کر دیں یہ پوری طریقے سے کلین ہو گیا ہے اور ہم تھوڑا سا اس کو بھی کلین کر دیتے ہیں ابھی ہم چیک کرتے ہیں دوستوں یہ ہمارا سیٹ ایک دم سے اکی ہو گیا ہے یہ آپ کے سامنے یہ ہم نے اس کے کنیکٹر کو کلین کیا اس کے بیٹری کنیکٹر کو کلین کیا اور بیٹری کے جو چاروں ربڑی ہیں وہ ہٹا کے ہم نے اس کو کلین کیا تب ہمارا جا کے مسئلہ حل ہوا اور ہمارا سیٹ اسٹارڈ ہو گیا اس کی بیٹری بھی چارج تھی اور یہ سیٹ بھی اکی تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں چل رہا تھا اس میں جو میں نے آپ کو مسئلہ بتایا ہے اکثر یہ جو بھی بیٹری والے سیٹ ہیں سب میں یہ مسئلہ ہاتا ہے جس کی بلٹن بیٹری ہے اس میں نہیں ہاتا جس میں بلٹن بیٹ نہیں ہے اس میں مسئلہ ہاتا ہے آپ کو اس کی میں چارجنگ بھی چیک کر آ لیتا ہوں یہ میں چارجنگ لگتا ہوں آپ چارجنگ بھی چیک کر لیں اس کی دوستو یہ چارجنگ بھی اکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چارجنگ بھی اکی ہو رہی ہے بہت اچھے طریقے سے چارج ہو رہا ہے یہ دیکھو ایٹی ایک پرسنٹ اس کی بیٹری چارج کی ہوئی ہے تب بھی اسیٹ اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا اس مسئلے کی وجہ سے یہ اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا ابھی اسیٹ اکی ہے بلکل اکی ہے دوستو آپ کے پاس جو بھی موبائل آتے ہیں جو بھی اس مسئلے میں آتے ہیں جو آپ چارجنگ پر لگانے سے جو چارجنگ کا لوگو شو کرتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں یا واب ریٹ کر کے بند ہو جاتے ہیں آن نہیں ہوتے ہیں ان سب میں یہی مسئلہ ہوتا ہے آپ یہ جو میں نے آپ کو میتود بتایا یہ آپ ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اوکے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا